بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس وقت ہم کھانے پر وظاہر جمع ہیں لیکن یہ میرے نبی کی سنت ہے اس پر آپ آنے والوں کو بھی عجر مل رہا ہے ہم جو آپ کے میزبان ہیں ہمیں بھی عجر مل رہا ہے کھانا پکانے والوں کو بھی عجر مل رہا ہے کھلانے والوں کو بھی عجر مل رہا ہے کہ دیکھنے میں یہ ایک کھانے کی شکل ہے اور پروگرام ہے لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ساری مجلس باعثِ عجر ہے باعثِ رحمت ہے کیونکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ نکاح کے بعد شادی کے بعد ولی مارک آپ نے خود بھی فرمایا سادہ بھی فرمایا درمین درجے کا بھی فرمایا اور بہت تکلف والا بھی فرمایا عجر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے وہ بہت سادہ ساد بن عبادہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ بھیجا تو آپ نے آنے والے مہمانوں کو وہ دودھ پلا دیا یہ ولیمہ تھا باقی ازواج کا درمیانہ ولیمہ تھا اسفیہ کا ولیمہ تین دن فرمایا میں نے تو یہ ایک حیصل آباد میں تھی جو مجھلے ہفتے تھی ایک جہاں کے لیے تھی ایک کے بھی اور گنجائش باقی ہے اگر کس کھتا ہے تو تین دفعہ بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے اسفیہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ولیمہ تین دن ہوتا ہے خیبر سے واپسی پر آپ نے نکاح فرمایا اور چونکہ وہ یہودی صداد کی بیٹی تھے اور پھر ان کے والد قتل بھی ہوئے تھے جنگ میں حید بناختب تو اس لیے آپ نے ان کے اکرام میں بھی جوئی کے لیے بھی تین دن ولیمہ کی زیافت فرمائے لیکن وہ تھا بہت آسان آپ کی طرف سے بھی کھانا پیش کیا جا رہا تھا اور اپنا اپنا پتا کے مہمان خود بھی لا رہے تھے تو وہ ایک تقریب تین دن چلتی رہی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا زینب بنت جحش یہ ایک کائنات کی واحد خاتون ہیں جن کو یہ عزت حاصل ہے کہ ان کا نکاح اللہ نے پڑھا ہے نہ گواہ نہ وکیل نہ ایجاب نہ قبول ایجاب قبول یہ شرط ہے نکاح اگر یہ نہ ہو نکانی ہو سکتا لڑکی انکار کر دے لڑکا انکار کر دے نکانی ہو سکتا یہ اتنا لازمی رکن ہے اتنی لازمی یہ شرط ہے یہ واحد نکاح ہے جو آسمان پہ پڑھا گیا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرَنْزَوْوَ جَنَاكَا جب زید کے اس سے پہلے ان کا نکاح زید بن حارسہ تھے صرفہ جن کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا فلاف ہو گئی نئی نبی عدد پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اس سے خوکم اتارا کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا تو یہ انسانی تاریخ میں پہلا اور آخری واقعہ ہے پہلے ہوا آئندہ ہوئی نہیں سکتا وہی نہیں تو وہی نہیں سکتا تو یہ ایک بہت عجیب و غریب واقعہ تھا میں اس پر ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں لطیفہ نہیں واقعہ ہے صحیح واقعہ ہے ہمارے اپنے دوست ہیں ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں ایک کنڈیکٹر عباسوں پر چڑھ گیا کنڈیکٹری کرتے 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 وہ جوان ہوا اس کی شادی ہونا منڈی باؤدین کا بات ہے اس کی شادی ہونے لگتے تو مولی صاحب ہم واٹھ لیا بھائی فلانے دے دی اے ودا نام میں تیرے نکائے دیتی تو قبول کیتا اب اس کی زندگی گزری ساری بسوں کو آگے کرتے پیشے کرتے استاجی آن دے استاجی جان دے ہو تو وہ کہنے لگا جی مولانا صاحب آن دے ہو اس کا بھائی پاس بیٹھا تو اس نے اس کو کون ہی ماری تو کہنے لگا مولانا صاحب جان دے ہو تو اس نے پھر اس کو کون ہی ماری اس نے کہا جی جی میں جی ساری اندھی صدا ہوئے اور انسا بات ہے ساری اندھی صدا دے کام نہیں تیو موہ آکھنا ہے میں قبول کیتا تاں ایک آن توڑ چڑنا ہے اہمیں نہیں ہونا تو اسے کہلوایا کہ میں نے قبول کیا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا لیکن یہ ایک واحد نگاہ ہے آسمان صرف وحی آئی تو آپ موسکر آ کر آپ مسجد میں نے کہا ہے کوئی زینب کو کچھ کبری سنائے کہ اللہ نے کہا روز سے نگاہ کر دی تو اس ولیمے میں بڑا احتمام کیا گیا اور سارے مدینے کو کھانا کھیلے میں نے تو پانچزا آدمی بھلا ہے مدینے کے بھائی پانچ ہزار تھی آپ کی طرف سے سب تو دعوت تھی کیا ہوتا ہو سارے آئے کے نہیں آئے یہ تو نہیں پتہ لیکن آپ خود دیکھ پر بٹھے خود دیکھ پر بٹھے اور سالن ڈال ڈال کے کھلاتے رہے کھلاتے رہے کھلاتے رہے اور ایک دیکھ سارے مدینے والے کھا گئے دیکھ ہمیں دی ہمیں پہ جائے یہ آپ کی ورکت تھی ایک دروہ خندق کی جنگ میں جابر بن عبداللہ آئے بی بی کے پاس کچھ کھانے کو ڈھائے میں نے یہ بکری کا بچہ ہے چار پانچ سے روش نکل ہے تو وہ کھا کے بھاگے گئے یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چیرے پر بھوٹ کے آسا تو میں نے چھوٹا سا بکری کا بچہ دبا کیا ہے آپ اپنے ساتھ دس آدمی دے کر آجائیں تو آپ نے اعلان کیا بھائی خندق والو جابر نے تمہاری صحافت کی خندق والے کی ایک آزار پوائنسے ریپوشت آزاروں کی تھے پورا انہوں نے تا پیر پٹھ لی گیا تو اللہ کا نبی کو اندازہ ہو گیا آپ نے کہا بھاگے بھاگے جب تک میں میں نے ہانڈی چھولے سے نہیں اٹھا دیا اب سب کو لے کے پہنچے جب وہ ہانڈی پکنے پر آئی تو آپ نے اس میں اپنا تھوٹ ڈھائی پھر اپنے پاس رکھوائی اور جو پراتھی آٹے کی اس کے اوپر کھپڑا ڈالوا کے دو عورتوں سے کہا نیچے سے پیڑے نکالو اپنا پھر روٹی تھپتی ہو چار پائنسے جو چار سے دچھوٹا بکری دب اچھا دس بار آدمیوں کے لیے ایک بڑا خال تھا اس میں آپ سالن ڈالتے پھر روٹی توڑ کے ڈالتے کہاو بے کھاؤ اور فرماتے ہیں بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چبھاؤ بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چبھاؤ ایک ہزار آدمی کھاؤ کی چلا گیا ہے آنڈی میں سے ایک بوٹی کھاؤ نہیں وہ سب نے گوشت رج کے کھایا اور وہ جو ایک ہزار آدمی کے لیے روٹی پکی تھی جب وہ پراد سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو ایک پیڑا کھاؤ نہیں ہوا پھر آپ نے اس لیے جیئے پر آپ نے فرمایا بھئی ہے ہڈیاں کٹھی کرو تو ہڈیاں کٹھی کی ان کو آپ نے جمع کیا تو اور وہ پہلے وہ تھال پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑنا شوق پڑتے رہے پڑتے رہے پڑتے رہے پڑتے رہے ایک دم دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بکری کا بچہ خال میں کھڑا ہوا صحاب نے کہا جاگر لو ہمیں تو اللہ نے کھلا دیا اے لے جا بکری تا بچہ بھی لے جا اے سارا نمی لے سی ہاتھا بھی لے سی جو بچے کو بکری کے بچے کو پانسے پڑھڑ کے کھر میں آئے تو ان کی بی بی آئے سے اے یہ کیاں اس میں تو ہمیں زوا کیا تھا یہ کدھر سے آگے کہ اللہ کے نبی کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوتی تو یہ ایک پر تکلح بنیمہ ہوا آپ نے اپنی چار بیٹیوں کی شادی فرمائی تین کی بہت سادہ اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت پر تکلح پورے تکلح کے ساتھ آپ نے فرمایا میں نے جس عورت سے شادی کی یا جس لڑکے کو مرد کو میں نے اپنی بیٹی دی آسمان سے پہلے جبری وحی لے کر آئے پھر میں نے قدم اٹھائے پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے جس عورت سے شادی کی یا میری بیٹی سے جس مرد نے شادی کی میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا سب جنت ہوں سب جنت ہوں آپ کے بڑے داماد ہیں ابو العاصر رضی اللہ تعالیٰ اور ان سے چھوٹے داماد ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بکشا کہ ان کے نکاح میں دو بیٹیاں آپ کی ہیں پہلے حضرت رقیہ ان کے بعد امہ قلصوں ان کے انتقال پر آپ نے فرمایا اگر نہیں سو بیٹیاں ہوتی اور وہ عثمان کے نکاح میں دیتا اور مرتی ہیں تو میں ایک ایک کر کے سو کی سو عثمان کے نکاح میں دیتا اور سب سے چھوٹی بیٹو حضرت فاطمان رضی اللہ تعالیٰ اور سب سے چھوٹے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے رشتہ ماننے آئے تو آکے چھپ پوکے بیٹھ کے مسجد بولا نہیں گیا حیبت کی وجہ سے تو آپ نے خود فرمایا علی کیسے آئے خاموش اب نے کہا فاطمہ کے رشتے کے لئے آئے ہوگی جی نہیں تو آپ نے کہا انشاءاللہ صرف انشاءاللہ اٹھ کے آپ اٹھ کے حضرت علی بھی اٹھ کے باہر نہیں کلے تو کہنے لگے بھائی انکار ہوگیا صحابہ نے پوچھا انکار کیسے ہوگی اب کچھ جوابی نہیں دیا تو درمان بن عوف کہنے کے کچھ کہا تھا کہ انشاءاللہ کہا تھا کہ تو بس انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے کیوں ہو گیا کہ جائے یہ ہاں جو نہیں کی یہ آگے اب میں بتانے آپ گھر تشریف لے اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نقاض سے پوچھا بیٹی تیرے نکاح کا پیغام آیا ہے علی کی طرف سے ہاں کر دوں جبکہ میں پہلے حدیث سنا چکوں کے پہلے آسمان سے بکم آیا اور پھر قدم اٹھایا اس کے باوجود بیٹی سے پوچھا جبکہ انہوں نے انکار کرنے ہی نہیں تھا پھر بھی پوچھ کر یہ پیغام دیا کہ یہ بچے بچی کا حق ہے ان سے پوچھ کے والدین جو یہ قدر انکار کرنے ہیں برنہ میں نے گھروں کو اجڑتے دیکھا ہے کہ ماں باپ زد کر دیتے ہیں کہ اساں کرنا ہی کرنا ہے تیری نبھے تے بھا میں نا نبھے اساں انتھائیں کرنا ہے تو اپنے ہی کرنے تے جا اپنا سر لے جا اس پر کتنے گھر برباد ہوئے ہیں اور کتنی زندگیاں لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہوگئیں لڑکوں کی زندگیاں برباد ہوگئیں والدین کی ایک جھوٹی اناپا یقینت بچوں کا ذہن اتنا نہیں ہوتا ہے لیکن سمجھانا پیار محبت سے سمجھانا ذمہ ہے نہ مانے تو جو جبر کرے گا نتیجہ پلٹ آئے گا پلٹ آئے گا آج کا محول بہت بدل چکا ہے اب زمانہ وہ نہیں ہے کہ جتھے بندے اتھے بندے جب حض فاطمہ نے ہاں کہی پھر آپ نے آکر فرما علی جمع کرو لو پھر آپ سے مجمع ہوا پھر آپ نے کہا لوگوں مجھے اللہ نے کہا ہے میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکا علی کے ساتھ کہتا ہوں پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ میں نے چار سو درم کہ اوز اپنی بیٹی تیرے نکاہ میں دی تو نے قبول کی تو اس طرح اسے سامنے بڑھے کہ آجی میں نے قبول کیا اس طرح میں سب رکھ دیا اور دعا مانی اللہ کے نبی نے آمین فرمائی پھر نکاہ کے بعد آپ نے یہ دعا کیا اللہمہ اسے جدہمہ وجمہ شمدہمہ و بارک علیہمہ و اخرج منہمہ و رویتن صالحہ پھر اس کے بعد آپ نے سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور خجور کھلے نکاہ کے بعد ایک منہ کے بعد رخصی ہوئی یا چھے منہ کے بعد یا ایک سال کے بعد تینوں طرح کی باتیں ان کی کتابوں میں موجود لیکن فوری رخصی نہیں ہوئی کچھ عرصے کے بعد ہوئی تو آپ نے حضرت علی حضرت اخیل سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ سارے تشریف لائے آپ حضرت علی کو اندر لے کر گئے اور آپ نے اپنی حضرت حفظہ حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ ان سے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے فاطمہ سے مجھے کتنا پیار ہے اس کو دلہن بناو تو ازواج متحرات نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا سجایا پھر آپ نے حضرت علی کو اندر بلایا اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو اور اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ پسند تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے اگلے دن آپ نے حضرت علی سے فرمایا ولی ماں کرو میں نے کہا جی میں تو فقیر آدمی ہوں میرے پاس تو پشھ تو اس سعید نے فرمایا میرے پاس ایک چھترہ پڑا ہے اور میں نے کہا سباکھو اپنے طرف سے پیسے دیئے تس دھرم دیئے کہ جاؤ بازار سے خجور پنیر گھی لے گا دوستانی بازار گئے پانچ دھرم کا گھی خریدا چار دھرم کا پنیر خریدا اور ایک دھرم کی خجور خریدا اس کو آپ نے آ کر پسوا کر ملا کر سویڈ ڈیش بنایا اور اس کو کھانے پر رکھوایا اور اس چھترے کے گوشت میں شوارے ڈالوائے اس کو کورما بنانے کے لیے اور تازہ خجوریں اور انگور دستہ پانکر تازہ روٹی جوٹ حلسانت فرماتے ہیں کہ علی و فاطمہ جیسا ولی ماں ہم نے سندگی میں کبھی ہے نہ ایسا مزدار کھانا کھایا نہ ایسا ولی ماں کھا تو یہ آپ نے تکلح بھی فرمایا سادہ بھی ہے درمیانہ بھی ہے یہ سب میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے میں اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے نکاح کا حکم دیا اور نکاح کو باقی رکھنے کے لیے اچھے اخلاق کا حکم دیا نکاح اجاب و قبول کے ساتھ وہ تو جاتا ہے لیکن جو نباہ ہوتا ہے وہ خوبصورتی پر نہیں ہوتا وہ دھن دولت جہداد پر نہیں ہوتا نباہ جو ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق پر ہوتا ہے کہ لے جانے والے کسی کی بیٹی کو لے جا رہے ہیں تو اس کو اپنی بیٹی بنا کے رکھیں اور جانے والی بھی وہ اسے اپنا گھر سمجھے تو جانبین سے جب محبت ہوتی ہے تو گھر آباد ہوتی ہیں جب جانبین میں نفرت پیدا ہوتی ہے تو گھر کو جڑ جاتے ہیں اور محبتوں کو باقی رکھنے کے لیے کوئی بڑا جہاد نہیں چاہیے صرف زبان کا جہاد چاہیے کہ زبان سے سخت بول نکال دیا جائے تو گھر آباد ہو جائیں اگر زبان کا بول سخت ہوگا تو ٹوٹ جائیں گے کبھی تانہ نہیں دینا چاہیے بیوی کو کبھی تانہ نہ دو اس کے پیکوں کا کبھی تانہ نہ دو اس کے ماں باپ کا بہن بھائیوں کا کبھی تنظر نہ کرو ایسی کوئی عورت اپنے خامد کو تانہ نہ دے یہ بیوی کا رشتہ ابتداء سے شروع ہو رہا ہے اور انتہا کے جاتے پہنچ رہا ہے کہ انسانیت کی ابتداء ماں باپ کے رشتے سے نہیں میاں بیوی کے رشتے سے ہے اور انتہا بھی جنت میں میاں بیوی کے رشتے سے ہے کہ میاں بیوی اکٹھے اکٹھے رہیں گے تو یہ دو زبطس کی کائیاں ہیں اس میں کسی بھی رشتے کی وجہ سے خلل نہیں ہونا چاہیے مارے معاشرے میں لڑکے کے ماں باپ اتنے داخل ہو جاتے ہیں کہ اس کی بیوی اور اس میں پھوٹ پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں بہت اپنا تو لڑکی کے ماں باپ اس بچی کی زندگی میں اتنے داخل ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی میں پھوٹ کا ذریعہ بن جاتے ہیں لڑکے کے ذمہ ہے کہ میاں باپ کو عزت اور عدب دے لیکن یہ بوقع نہ دے کہ وہ میاں بیوی کی زندگی میں کوئی بدمزگی پیدا کریں لڑکی اپنے خام اپنے ماں باپ کو عزت دے لیکن یہاں تک نہ چلی جائے کہ اپنے عزیزوں کی وجہ سے اپنے خامد کی عزت کو خراب کریں یہ دو حتیٰ کہ اولاد کی وجہ سے بھی میاں بیوی اپنے تعلق کو خراب نہ کریں کہ میاں بیوی میں بہت زنان خامد بچوں کی وجہ سے بیوی کو ذریع کرتا ہے بہت زنان بیویا بچوں کی وجہ سے ماں بچوں کی وجہ سے خامد کے حق میں کو تعلی کرتی ہیں تو ان رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ بیوی کیا گئے میرے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا خامد کو سجدہ کریں یہ نہیں کہا کہ میں بچوں سے کہتا ماں باپ کو سجدہ کریں میں بیوی سے کہتا کہ اپنی خامد کو سجدہ کریں یہ بہت مقدس رشتہ ہے یہ تھوڑی سی چند باتیں میں آئی تھی میں آپ کی خدم نے عرض کر دی آپ کہانے کا بہت شکریہ کھانا حاضر ہے تیار ہے آپ اسے نبی